ماری امیمن وزیر خزانہ کے اختیارات کیا محدود ہوتے جا رہے ہیں لگتا اس طرح ہے کہ وزیر آزم صاحب خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہیں اکانومی کی تمام فیصلے وہ لیں گے اور وزیر خزانہ صاحب کے جو اختیارات ہیں ان کو کافی حد تک وزیر آزم خود بھی ایکسائز کریں گے پروگرام کے دوسرے سمس پر بات ہوگی آخر میں ورلڈ ہپنس رپورٹ سامنے آئی ہے اور پاکستانی بھارتی جو پڑوسی ہیں ان سے زیادہ خوش ہیں لیکن کوئی اتنے حوصلہ آفزہ فگر نہیں ہے ایک سو آٹھویں نمبر پر ہے پاکستان کا شمار دنیا کے وان فورٹی تھری ممالک میں سے اس پر بات کریں گے لیکن آغاز کرتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی جو موڈ ہے اس میں ایک تھوڑا سے تفریق ہے خیبر پختونخواہ کے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر وہ ساتھ مل بیٹھ کر چلنے کے حوالے سے ایک ورکیبل موڈل پر کام کرنے کو تیار ہے کے پی کے وزیرعالہ پرائم نیسٹر ہاؤس جاتے بھی ہیں ایس آئی ایف سی کی میٹنگز میں بیٹھتے بھی ہیں اور وہاں پر ایک طریقے سے جو ریاست کے امور کے معاملات ہے اس پر وہ کام کرتے ہیں وفاق اور پنجاب میں صورتحال مختلف ہے وہاں پر چونکہ مینڈیٹ کے حوالے سے پی ٹی ای سمجھ تھی کہ ان کے معاملات سیٹل نہیں ہوئے ہیں معاملہ ریزولو نہیں ہوا ہے تو وہاں ان کا احتجاجی موڈ اس وقت آن ہے اگر ہم بات کریں کہ تحریکین صاحب کے آگے کی لاعمل کیا ہے تو شیر اول مروت صاحب کہہ کر گئے ہیں کہ تیس تحریک سے باقاعدہ ایک تحریک شروع کر رہے ہیں ابھی ان کی کیا یہ پارٹی پالیسی ہے سوالے سے لیکن کہا کیا مروت صاحب نے ذرا سنیے اس میں جو بنیادی فیصلہ ہیں کور کمیٹی نے خان صاحب کے اس آزم کا یادہ کیا ہے کہ اپوزیشن کے طور پر ہم مرکز میں اور ملک بر میں بارپور احتجاجی تحریک چلائیں گے اس زمن میں پہلا جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا تیس مارچ کو سب دیکھنا ہے کہ جو جلسہ ہوگا حکومت یہ جلسہ کرنے دیتی ہے یا نہیں دیتی پولٹیکل ایکٹیوٹی ہونی تو چاہیے ہے مخالفین ہو شاید آپ کے سیاسی ان کو لاؤڈ کیا یہ پہلا جلسہ ہونے دیتے ہیں یا نہیں یہ ٹیسٹ کیس ہوگا کہ گورنمنٹ بات کرنے میں مفاہمت کرنے میں کتنی سیریس ہیں دوسری طرف گورنمنٹ کے اس پوائنٹ میں بھی وزن ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کے پی کی گورنمنٹ سنبھال لی اور آپ نے جب مختلف اوٹھ لے لی ہے تو اس کے بعد آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سیٹ اپ کو تسلیم کرتے ہیں کیا کہا اسے نقبال صاحب نے سنی یہ ریچنگ آؤٹ اور میں پھر پی ٹی آئی کو کہوں گا دیکھئے جب آپ نے حلف اٹھا لیا جب آپ نے سپیکر ڈپٹی سپیکر کے الیکشن میں حصہ لے لیا جب آپ نے پرائم منسٹر چیف پرسٹر کے الیکشن میں لیا لیکن آپ کو انہیں مین سٹیم کرنا سی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آٹھ فروری کے انتخابات کو تسلیم کر لیا لہٰذا اب آئیے اب ہمیں اسیمبلی کے اندر بیٹھ کے ملک کے لیے سوچنا اور کام کرنا ہے سڑکوں کی سیاست چھوڑیں اب پارلیمنٹ کی سیاست کریں لیکن اگر پارلیمنٹ کی سیاست کرنی ہے تو اس میں کوئی ٹی او آرز تو ہوں گے اس میں کوئی سیٹلمنٹ تو ہوگی کوئی ریزولوشن تو ہوگی وہ نظر نہیں آتی اس وقت عصد کیسر صاحب نے کہا کہ ایک طرف یہ مفامت کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ان کی جو سیٹیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ان سے لی جا رہی ہیں ریکاؤنٹ کے اندر مفامت ایسے نہیں ہو سکتی عصد کیسر صاحب نے جو سنا اور کہا عصد کیسر صاحب کا شمار اپنی جماعت کے ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جن کو ڈو مانا جاتا ہے اگر عصد کیسر صاحب اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی گنجائش چھوڑی نہیں جا رہی کہ کوئی بات چیت کی جائے جو کہ مضاحمت کی بات کریں یا جو کہیں کہ مفامت نہیں کرنی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے مفامت کروں اس بحول میں ہمارے لئے سپیس کریٹ نہیں کی جاری اس ٹیمپرچر کو ایک ڈگری بلکہ کئی ڈگری میں اگر اس کو کہوں مزید بڑھا دیا رانہ صلی اللہ صاحب نے اپنے ریسنڈ اٹریویو میں اور وہ جو بات کریں بڑی خطرناک ڈائمنشنز کی طرف وہ بات جاری جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب ہوں گے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہی کچھ یہ ذرا سنی رانہ صاحب کی اپنی زبان سنی پرابلم تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں اس وقت تک پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتا تو بانی پی ٹی آئی تو نانا صاحب اپنا سیاست میں ہے نہ منظر عام پر ہے نہ ان کی تصویر آتی ہے نہیں 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 ہیس دیر ان کا وجود جو ہے وہ ان کا وجود ہی پرابلم ہے سو امران خان صاحب کا جو وجود ہے یہ کیسا وجود ہے تھوڑا سا اور کلیریفائیگر ہو جاتا ہے ان کے سیاسی وجود کی بات کریں اس کی بڑی ڈینجرس کانوٹیشنز ہیں اور اگر نظام کو آگے چلانا ہے تو کسی ایک کے وجود کو ختم کرنے کی بات اگر ہو تو یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں پروگرام کی پہلے سے بھی اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتا ہے میں سے نامزیاز صاحب ہوں گے رضا رومی صاحب ہوں گے مفامت مضامت مضامت مفامت یہ نظام چلانا بھی ہے دو ڈھائی سال سے ملک مسلسل ایک والٹائل سیچوئیشن کے اندر ہے الیکشن کے بعد یوزلی چیزیں سیٹل ہو جائے کرتی ہیں لیکن ابھی تک سیٹلمنٹ کی طرف اس طرف تار سے نہیں بڑھ رہے درم بڑھ رہا ہے آمیر زیاد صاحب یہ وجود ختم کرنے کی جو بات کی رانہ صانعاللہ صاحب نے ایم ازیومنگ کہ وہ سیاسی وجود کی بات کر رہے ہوں گے لیکن سیاسی وجود بھی تو کسی پولیٹیکل پروسس کے تھرو ہی ختم ہوتا ہے کوئی الیکشن ہوتا ہے لوگ ووٹ آؤٹ کرتے ہیں لوگ مسترد کر دیتے ہیں یہ وجود کے خاتمے کی آپ کو کیا سمجھ میں آئیے جو بھائی سیاست میں آپ کو پولاریزیشن نظر آتی ہے بلکہ انتہا پس نظر آنا سوچ نظر آتی ہے ماریا وہ کسی ایک جماعت میں نہیں ہے بلکہ آپ کو لگے گا کہ ہماری ہر جماعت میں کہیں نہ کہیں اس کے کہتے ہیں نشانیاں موجود ہیں جس کا بھی اظہار جیسے رانہ سنواللہ صاحب نے آپ نے جو ساؤنڈ بائٹ دکھایا اس سے کیا اور بلکہ آپ نے کہا کہ تشفیشناک بات ہے چاہے وہ سیاسی طور پر خاکم بدین الیمنیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہو چاہے وہ بات جو ہے اگر کوئی اور خیرمے کہنے ہی نہیں چاہیے کہ اس طرح کی بات اگر ہو رہی ہے تو انتہائی مزایکہ خیز بھی ہے خوفناک بھی اور خطرناک بھی ہے تو بات یہ کہ جب تک ایک دوسرے کی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے دیکھیں نا پی ٹی آئی پہ بعض اوقات جو لوگ تنقید کرتے ہوں یہی تو کرتے ہیں کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملانے کو تیار ہوتے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے ایک دمانہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان کی جتنی مشکلات ہیں جتنی اس میں ہم جتنے اس میں مسائل میں گریں اس کی وجہ جو ہے وہ شریف خاندان ہے پھر پتا چلا کہ نہیں شریف خاندان کی ماشاء اللہ واپسی ہوئی اور آج جو ہے وہ دوبارہ برسر اقدار ہے اسی طرح کی باتیں جو تھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کے حوالے سے ہوتی تھی سید بات ہے تو اس شہرہ پہ ہم کئی مرتبہ چل چکے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہی ڈھاک کے تین پات وہی ہم نے دیکھا کہ جناب کچھ عرصے کے بعد سیاست پر تلقیہ آتی ہے ریاست پاکستان اپنے کچھ سال زائع کرتی ہے اور ہمیں جو ایک کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے سیاستی استقام چاہیے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے ہم سنجیدہ سوالوں پر بات نہیں کرتے ہیں ہم پس طرح کی سیاست کرتے ہیں کہ جو منفی ہے جو ہمارے ریاست کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ہماری سیاست اور جمہوریت کو کمزور کر رہی ہے تو یہ چیز جو ہے اور آپ نے جو بات کی کہ مفاہمت کی بات یقیناً مفاہمت ہونی چاہیے اور لیکن پھر وہی سوال کہ جناب مفاہمت کے لیے جس کے پاس اقتدار اور اختیار ہے اس کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا اس کو جو ایک لیجٹیمنٹ گراؤنڈ ہے حضب اختلاف کا نکالنا پڑے گا لیکن یہاں پہ ایک بیانیے کی بھی اس میں کوئی لینا دینا ہے رضا کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں تحریک انصافت نے جو الیکشن کی پرفارمنس ہے وہ اس بیانیے پہ ہے کہ ہم مختلف ہیں ہم اگینسٹ ایوری ون تو آگے بڑھ کے بات کرنا خاص طور پر جو آپ کو سپیس بھی نہ دی جارہی ہو آپ کی نشستیں بھی لے لی جائیں بات کرنے کی جو مینڈیٹ پہ خان سب آئے نہیں ہیں ووٹ لے کے تو شاید وہ اس مینڈیٹ یہ وجہ بھی مشکل ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی مفاہمت نہیں ہو سکتی یا ہے گنجائش وہ الیکشن کا بیانیہ ہوتا ہے الیکشن کے بعد ایک مختلف بیانیہ بھی بن سکتا جی ماریہ دیکھیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ مینڈیٹ جو ان کو بلا ہے جو ان کی بقبولیت کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ باقی باقی سارے جو ہیں پارٹیز وہ چور ہیں کرپٹ ہیں اور ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی یہ تو بارہا انہوں نے اس کا ذکر کیا شروع سے ہی ان کا یہ موقف رہا ہے جب وہ حکومت میں تھے بانی پی ٹی آئے تو اس وقت بھی ان کا یہی موقف تھا مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی سیاست میں کانپرومائز کے بغیر آگے بات بڑھتی نہیں اس لیے مفاہمت کا امکان ہمیشہ رہتا ہے اور میرے خواہ سے اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے ابھی تک جو اطلاعات بھی ہیں وہ یہ ہیں کہ مفاہمت دیکھیں نا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں مفاہمت کس کے درمیان ہونی ہے مفاہمت اگر آپ اگر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایلن اور پی ٹی آئے کے درمیان ہونی ہے تو وہ بات ادھوری ہوگی اصل مفاہمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئے کے درمیان ہونی ہے جہاں پر نو مئی اور اس طرح کے جو واقعات اور جو ان کا بیانیاں اور خصوصاً آرمی کے جو لوگوں کو اور جنرلز کو ٹارگٹ کرنا جو ہے اس انوائرمنٹ میں کیسے باتچیک جو ہے وہ ہوگی تھوڑی سی بیک فوٹ پر جانا پڑے گا دونوں سائٹس کو خصوصاً پی ٹی آئے کو کیونکہ یہ والا ان حالات میں نہیں ہوگی کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جتنا پیشے ڈالیں گے تو پہ وہ بات گھبرا جائیں گے ایسا نہیں ہوتا صحیح لیکن بیک فوٹ پہ رضا اگر ڈالنا ہے تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ جو نظام میں اس وقت ایک تینشن ہے دباؤ ہویا اس کے لیورز تو کھینچنے ہیں کہ میں کیسے مفاہمت کی بات کروں جو تحریکی انصاف کے اندر جو بات باتچیت کے حق میں ہمیشہ سے رہے ہیں تو دیرز اپرابلم نا جی دیرز اپرابلم لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مفاہمت کی یا گفتو شنید یا مذاکرہ جو ہے وہ عمرات خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوں گے یہ باقی سارے لوگ جو ہیں جو بھی ان کا مقام ہو وہ ارلیونٹ ہیں مرمت صاحب ہو یہ عمرات خان صاحب کی پی ٹی آئی جس طرح سے کام کرتی ہے چلتی ہے وہ عمرات خان کی بات جو ہے وہی ultimately hold کرتی ہے یہ اس میں اس لیے جو بھی ان کے بیانات ہوں میرے خیال سے وہ ان کے اپنی رائے ہو سکتی ہے جو اصل پارٹی کی پولیسی ہے وہ تو عمرات خان صاحب اور یہ رانہ صاحب کی جو رائے لگی ہے کہ وہ سیاسی وجود جب تک عمران خان صاحب کا ہے وہ مشکل ہے تو آپ کی اس کی کی انٹرپیٹیشن ہے وہ یہ سیاسی وجود کی بات ہی کر رہا ہے نا because it's a very strange statement چلو اگر میں بہت ہی نہیں دیکھیں نہیں دیکھیں strange نہیں نہ مناسب بات ہے ہماری آس صاحب بات کرنی چاہیے اپنے اپنے بدترین سے بدترین سیاسی مخالف کو بھی آپ اس کے سیاسی یا کوئی اور وجود کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے اس کی کوئی کنجائش نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہے ہمارے آئین میں ہمارے کانون میں ہمارے اخلاقیات میں اور اقدار میں ٹھیک ہے خان صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہم اس کے پر بھی تنقید کرتے رہے اب اگر رانہ صاحب یا کوئی اور لوگ اس طرح کی ایک 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 مزمت ہے صحیح آپ ابنات خان ایک ریالیٹی ہے پی ٹی آئی ایک ریالیٹی ہے اس کے پیچھے لاکھوں کرونوں لوگ ان کی سپورٹ بیس ہے آپ جب بھی اس طرح کی بات کرتے تو آپ ان کی بھی تظلیل کرتے ہیں آپ ان کو انڈرمائن کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو نکل کر اس نے ووٹ دیا آپ اس کو بھی کہہ دیں کہ بھی تمہارا وجود ختم ہونا یہ کیسی بات ہوئی یہ تو یہ سیاسی آپ شنگ کیا آیا اگر ہم اس وقت جو مینڈیٹ کی حوالے سے سوالات ہیں تحریک انصاف کے اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں وہ ایک الہیدہ بحث ہے لیکن میرے سامنے اس وقت وفاق کے اندر دو تاہی ایک سریعت نظر آ رہی ہے جو کہ پیپلس پارٹی اور پی ایم ایل این کی اشتراک سے حکومت بنی ہے پنجاب کے اندر ایک کمفٹیبل گورنٹ ہے کے پی میں سندھ میں حکومتیں کمفٹیبل ہیں اب آپشن کیا ہے یہ نظام آہستہ سیٹل ہو رہا ہے جیسا بھی اس کے اوپر سوال ہیں لیدہ بات لیکن یہ یہ بیٹھ رہا ہے سیٹل ہو رہا میں دو بات کہوں گا پہلی بات کی بات بہت ہو رہی ہے لیکن مفاہمت کی تشریح کرنا بہت ضرور ہے ایک مفاہمت تو یہ ہوئی کہ پاکستان پیپلس پارٹی اور نون لیگ یک جہاں دو قلب ہو گئیں یا دو جہاں یک قلب ہو گئیں ایک تو یہ مفاہمت کی تشریح ہوتی ہے ایک مفاہمت یہ ہوتی کہ جناب اس ملک آئین و قانون ہے حکومت اپنا کام کرے اور حضر اطلاف کو اس کا اپنا کام کرنے دیا جائے جائے یہ نہیں ہوتا مفاہمت کا مطلب کہ تمام لوگ جو سیاسی مخالفین ہیں شیروش شکر ہو جائیں اور اس دوسرے کو تسلیم کرنے لگیں اگر ایسی کوئی مطلب ہے کوئی کسی کے دل میں خواہش ہے تو ایک سیاسی جماعت ہوگی بات یہ کہ کیونکہ فرق ہے اور کیونکہ اختلاف ہے تو میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا ہاتھ نہ ملانا کوئی تنقید کی بات نہیں ٹھیک ہے آپ آئین کے تحت آپ بھی کام کریں ہم بھی کام کرتے نہیں آمی صاحب یہ ہاتھ بلانے کی دوسرے کی لیجٹیمیسی کو نہ ماننا کہ یہ لیجٹیمیٹ پارٹنر نہیں ہے جس میں بیٹھ کر بات کر آپ کا سوال جو بنیاد کیا یہ حکومت سیٹل ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر بہت مضبوط نظر آ رہی ہے لیکن اس میں انہیرنٹ کنٹرڈکشنز ہیں اور وہ کنٹرڈکشنز ملٹیپل لیبل کے اوپر ہیں وہ ایک یہ کہتا ہے کمپیٹنگ فورسز ہیں پاکستان پیپلس پارٹی ہیں کہ نون لیگ کے اندر اپنا شہباز شریف صاحب بھی مریم صاحب بھی ہیں تو آپ یہ نہیں کہ سکتے پھر اور کنٹرڈکشنز ہیں مکیم ہے مکیم جو سیٹل نہیں ہے بیٹھی بیٹھی بھی ان کے ساتھ دیگر چھوٹی جماعت ہیں تو یہ ایک بظاہر بڑا مضبوط آپ کو ساتھ چلیں گے اور یہ باقی سیاسی جماعتیں بلکل ڈسکریڈ ہو گئے سرم ویسے وہ مضبوط لگتی ہوگی لیکن سفے کی لگتی لگتی لیکن عددی طور پر مضبوط نہیں تھی یہاں کام پکا ہے آپ کو سیٹل ہوتا دکھا رہا ہے اس وقت جو سیسٹم اس وقت یہاں پہ جس طرح سے everyone will comfortably settle in اور پھر یہ چلے گا جی دیکھیں سسٹم تو کافی حد تک comfortable بنا دیا بنانے والوں نے اگر آپ دیکھیں تو دو تہائی کے قریب قریب نمبر ہیں کوالیشن کے جو کہ اگر آپ کو یاد ہو پچھلی جو کوالیشن عمران خان صاحب کی جو یا انیشیٹیو بھی لینا چاہیے یہ تو نہیں کہ سب ہم خوالے کر دیں غیر منتقی کاروں کے ان کو خود کرنا چاہیے دو تین کیا بڑی چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ الیکشن میں جو PTI کے الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کچھ ہلکوں پھلے وہاں ہے کہ فروئی کیسیز بنائے ہوئے عمران خان اور ان کی دیگر لیڈرز کے وہ اس سلسلے کو روکیں اور اگر عداد نے بھیل دیتی ہے ریلیس کرتی ہے عمران خان کو یا بھوک کرتی ہے تو ان کو بلکل بند رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی قیامت نہیں اگر وہ میں اس کے پریکٹیکل کیا صرات ہے ہمارے اوپر خاص طور پر میں دیکھا کہ وزیر آزم صاحب نے مختلف کمیٹی کی چیئرمنشپ وزیر خزانہ سے لے لی ہے تو نیا ورکنگ موڈل ہے یہ کیسا ہوگا اس انسائیڈر ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد مارے ساتھ رہی پاکستان کی جو اکنومک ردو بدل کر دی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کے اختیارات کو محدود کر کے ان کو دو اہم کمیٹیوں کی سربراہی سے محروم کر دیا ہے جن کمیٹیوں میں ردو بدل کی گئی ماضی میں ان چار کمیٹیوں میں سے تین کی سربراہی وزیر خزانہ ہی کیا کرتے تھے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم نے اپنے پاس رکھی جبکہ اس کمیٹی کی سربراہی عام طور پر وزیر خزانہ کے پاس ہوتی نون لیگ کے اندرونی حلقوں کے مطابق اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کو دینے کی معاملے پر پارٹی کے اندر مختلف آرہ پائی جاتی تھی نئی کمیٹی وں کے ذریعے موشی معاملات میں وزیر خارج اسحاف ڈار کے عمل دخل کو برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی وزیر اعظم کے پاس موشی معاملات پر وزیر خزانہ کا کنٹرول کمزور ہو جائے گا اور آنے والے بجٹ پر بھی ان کے اثرات مرتب ہوں گے جب اس ضبط میں وزیر خزانہ محمد اور زیب سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اقتصادی ایجنڈے کی پوری ذمہ داری لے رہے ہیں اس لئے انہیں اس کا پورا حق حاصل ہے مختلف رد عمل آئے زبیر صاحب کی ٹویٹ دکھانا چاہتے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شاز و نادر ہی بلکہ ان کے ایک دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو وزیر خارجہ کو دے دی جائے جیسا کہ اس کیس میں ہو رہا ہے تو یہ نئے سٹانڈر سیٹ کیے جا رہے ہیں اس پورے کانٹیکس کے اندر کیا وزیر خزانہ کے پاس کیا اختیارات کیا ان کے کم ہوں گے اس سوالے سے بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ جو آئیم ایف کے معاہدے ہیں اور جو آئیم ایف کے مطالبات ہیں یہ ایک بڑی کڑی شرط ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے نئی حکومت آئی تو ہے لیکن واضح طور پہ یہ سابقہ حکومت جت سے کم پاپلر ہے اور یہ ایسے فیصلے کرنے کی جو پولٹیکل کیپٹل ہے کیا ان کے پاس اس وقت موجود ہے یہ بہت سوال آتا ہے آئیم ایف بڑے بڑے مطالبات کرتا انفی ایوارڈ پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا تھا جسے فیلحال حکومت پاکستان نے مسترد کیا آئیم ایف نے سیلز ٹیکس کی چھوٹ ختم کر کے ٹیکس آمدنی بڑھانے کا بھی مطالبہ کیا آئیم ایف نے ایف بی آر کو تنخواہدار اور غیر تنخواہدار طبقے پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ بھی کر دیا آئیم ایف نے شرائط آئیت کی ہے کہ پاکستان کو توانائی کے شعبے میں بھی اصلاحات کرنی ہوں آئیم ایف نے پاکستان سے نجی کاروباری سرگربیوں میں اضافہ اور سرکاری ملکیت کے داروں کے نجکاری کا مطالبہ بھی کیا ہے آئیم ایف نے پاکستان کے سامنے ٹیکس نیٹ سے باہر شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ بھی رکھا ہے آئیم ایف اکام نے حکومت سے ریال اسٹیٹ سیکٹر منوفیکچر شعبہ اور ریٹیلرز کو ٹیکس کے دائرکار میں لانے کا مطالبہ کیا ہے جو مطالبہ نمبر نو ہے وہ ہے کہ پرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی کو جلد ختم کرنے کے لیے اقتام کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور یہ جو آئیم ایف کی حوالے سے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو سخت شرائط ہیں بے شک اس وظاہری طور پر کرنا مشکل لگ رہا ہے لیکن یہ ضروری ہے اس ملک کو چلانے کے لیے آج نہیں تو کل کل نہیں تو چار سال بعد یہ کام کرنے ہی ہوں گے تو جتنی جلدی کر لیے جائیں اتنا بہتر ہوگا پروگرام کے سلسے میں شبر زیدی صاحب سابق چیئرمن ایف پی آر بھی مہارے ساتھ موجود ہیں مہارے معیشت بھی ہیں بہت شکریہ شبر زیدی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے کوکلی پہلے یہ بتا دیتا دیجئے کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ چونکہ جو باقی کمیٹی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی وغیرہ یہ وزیر آزم صاحب اپنے پاس رکھیں گے وزیر خزانہ کے پاس یوجلی ہوتی ہے اگر یہ کمیٹی وزیر آزم صاحب رکھتے ہیں تو اس کا کیا ہم یہ مطلب سمجھیں کہ وزیر خزانہ صاحب کے جو وہ ہوتے ہیں اختیارات وہ محدود ہو جائیں گے اور وزیر آزم صاحب یہ پوری جو کمیٹ چلائیں گے کمیٹیاں تو پھر پرائم منسٹر بھی ایک فائننس منسٹر کے پورٹ فولیو کے ساتھ مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماریا میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ای سی سی جو ایکنومک کارڈنیشن کمیٹی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب چیئر کر رہے ہیں میرے ذاتی خیال میں اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جو بھی ای سی سی کا ڈیسیئن ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی کیابنٹ پہ جاتا ہے جس کو کیابنٹ شیئر کرتی ہے اور اس میں جو ابھی نوٹیفیکشن ایشو ہوا ہے اس پر لکھا ہے کہ اگر وزیر آزم صاحب نہیں آویلیبل ہوں گے تو وزیر خزانہ صاحب چیئر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ افیکٹیولی وزیر خزانہ ہی ای سی سی کا چیئرمن ہوگا مگر ہمیں یہ بات بلکل دھیار میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی بائیشت کے لیے سب سے ریلیویڈ ادارہ ای سی سی ہے اور اس کے اوپر پوری طرح سے کنٹرول ہونا چاہیے وزیر خزانہ کا وزیر آزم کا اس کے اندر بیٹھنا میرے حساب سے کوئی ویلو ایڈ نہیں کرے گا آئی ٹھنگ وہ یہ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ وہ بہت سیریس ہیں معاشی مسلم ہیں لیکن اگر اس طرح ای سی سی کے چیئرمنشپ اگر وزیر خزانہ صاحب کے پاس نہیں ہوتی تو اس سے کمپلیکیشنز کیا آتی ہیں فیصلہ سازی میں خاص طور پر اور پھر ظاہر سی بات دیکھیں اس میں کمپلیکیشنز یہ آتی ہے کہ ای سی سی کے اندر ریلیونٹ منسٹر بیٹھتے ہیں ساری کیبنٹ نہیں بیٹھتی آپ یہ سمجھیں کہ وہ منسٹرز جو کہ ایکنومک بیٹرز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں جیسے میری ٹائم کا ہوتا ہے پلیننگی ڈبلپمنٹ کا ہوتا ہے وہ سارے منسٹر بیٹھتے ہیں اور سمجھیں وہ ایک سمالر کیبنٹ ہے جو معیشت کو ڈیل کرتی ہے اور اس کا جو چیئر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ وزیر خزانہ ہوتا ہے تو جب ویسے تو کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو چیئر کرتا ہے تو وہ ذرا اس کو اس کی بات ذرا ہیوی ہوتی ہے تو جب وزیر آزم اس کو چیئر کریں گے تو وزیر خزانہ کی اہمیت کم نہیں ہوتی مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ایسی سے کے سارے ڈیسیئن الٹیویٹلی کیبنٹ میں جاتے ہیں تو وزیر آزم وہاں بھی اس کو چیئر کریں گے تو یہ مجھے تو تھوڑی سی ڈوپلیکیشن آف ڈوپلیکیشن آف ایکٹیوٹی لگتا ہے کیونکہ مقصد ایسی سے کا یہی تھا کہ ایک کور گروپ اس کو پہلے سٹیڈی کر لے اور سٹیڈی کرنے کے بعد کیبنٹ میں لے کے جائے یہی مقصد ہے کمیٹیوں کا مقصد یہی ہوتا ہے نا جی کہ ایک کور گروپ کنسنٹیشن لگا کے ٹائم لگا کر اس کو سٹیڈی کرے اور اس کے بعد کیبنٹ میں لے کے جائے تو اگر وزیر آزم کی صدارت میں ایسی سے میں فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر کیبنٹ میں لے جانے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور باریا میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں یہ شاید پوست تو وزیر آزم صاحب نے لے لی ہے مگر پریکٹیکلی سپیکنگ سارے اجلاس جتنے بھی ہوں گے اس کی شیئر اور انگزیف صاحب ہی کریں گے کہ وزیر آزم صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایسی سے کی میٹنگ اٹینڈ کریں کیونکہ اس کی میٹنگ کی ڈیونیشن کافی بڑی ہوتی ہے اچھا ایک اور جو انٹریسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ دارت صاحب ہیں وہ فورن منسٹر لیکن وہ ہیٹ کریں گے جو کمیٹی ہے پرائیوٹیزیشن کی یہ بھی ایک انوکھا تجربہ ہے اور شاید اس سے پہلے میری میری میں تو نہیں ایسا ہوا اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا ہوا کہ مکس ہو جائیں پورٹ پولیوز اور ایک کسی اور منسٹری کا شخص کسی اور کمیٹی کے چیئرمن ہوا دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی جرنلی سپیکنگ پرائیوٹیزیشن ایک الگ سبجیکٹ ہے جو کہ ایک الگ طریقے سے ڈیلی جاتا ہے اسی لیے پرائیوٹیزیشن کمیشن ہے اور اب تو ہم نے منسٹری اپرائیوٹیزیشن بھی بنا دی ہے تو ویسے میرا ابھی بھی خیال ہے کہ اس کو عزیر خزانہ کو ہی چیئر کرنا چاہیے مگر اگر کوئی آدمی جو کہ فائننس میں تجربہ رکھتا ہے اگر پرائیوٹیزیشنی کمیٹی کو چیئر کرتا ہے اس میں مجھے کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیکنکلی ایک ٹیمپریری رول ہے جیسے ہی یہ پروسس ختم ہو جائے گا پرائیوٹیزیشن کا تو اس کا کوئی رول نہیں رہے گا اور ہم نے ویسے بھی پرائیوٹیزیشن کمیشن کے اندر اتنی زیادہ بیروکیسی کریٹ کر دی ہے پرائیوٹیزیشن کمیشن ہے پھر ایک منسٹریو پرائیوٹیزیشن ہے اور پھر ایک کمیٹیو کیابنٹ کمیٹیو پرائیوٹیزیشن ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہم نے کامپلیکیٹ کیا ہے میرے حساب سے تو یہ کمیٹی جو ہے یہ ہونی نہیں چاہیے اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے سر اب بھی آئی ایم ایف کے جو ہمارے پاس مطالبات ہے وہ تازہ ترین تو یہ کہ ہمیں پیٹرول کی جو لیوی ہے وہ ساٹھ روپے کرنا ہے پھر اس پیڈیشنل سیلز ٹیکس بھی لگانا ہے کیا پاکستان کے پاس گنجائش ہے کہ اس کو نیگوشیئٹ کر سکے یا یہ جو پیٹرول کی قیمت کا اضافہ ہے یہ نون نیگوشیابل ہے یہ بھی کرنا ہی پڑے گا اور کرنا تو اس وقت پیٹرول کی قیمت کتنی پھر اپروکسیمیٹلی بڑھانی پڑے گی گورنٹ کو ایک رفس ہے اس کیا ہے ماریہ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف والوں کا ایک سمپل سا فابولہ یہ ہے کہ ہمیں پیٹرول کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اور جو ہم تیکنیکلی سبسیڈی ہے وہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے وہ ہمیں ختم کرنا ہے اس پورے سسٹم میں سے اچھا اب ہماری بدخسمتی یہ ہے کہ وہ سرکولر ڈیٹ اور جو پورا پاور سیکٹر میں آ رہا ہے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں جس میں سے ایک بہت بڑا وجہ بیجلی کی چوری ہے ہمارے پلانٹ کی انیفیشنسی ہے تو ہماری بدخسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے وہ والا سائٹ جو بیجلی کی چوری انیفیشنسی اس کو کور نہیں کر پا رہے ہیں تو ہمیں ہم آئی ایف کے سامنے اس سائٹ پہ جھوک جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پاور سیکٹر میں سبسیڈی ختم کر دیں گے اور سارا بوج عوام پہ ڈال دیں گے یہ کونسیپچولی غلط ہے ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ اس بد میں سبسیڈی کیوں دے رہی ہے گورنمنٹ اور پاکستان بیجلی کی بد میں وگر ہمیں سبسیڈی اس لیے دینی پڑتی ہے انڈاریکلی کیونکہ ہمارا سسٹم میں چوری اور انیفیشنسی ہے جو ہم صحیح نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ اس کو صحیح کرنے کی ہمیں کوئی بنیادی کوشش نظر آ رہی ہے تو ہم ایکچولی جو بوجھ ہے جو کہ کریکشن ہونا چاہیے تھا سسٹم میں اس کا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں اور یہ پیٹرول کی پرائس اور بڑے گی جو کہ معیشت کو کونٹریک کرے گی اور بہنگائی کو بڑھائے گی یہ اچھا سٹیپ نہیں ہے مگر گورنمنٹ پاکستان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے وہ اس بات سے ایگری کرے گی اور پرائز بڑے گی صحیح اور اس کا آلٹرنیٹ کیا کیونکہ مجھے یاد ہے آپ لوگ کوشش کرتے رہے کہ ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگائیں اس سے پہلے مفتا اسمائل صاحب بھی کوشش کرتے رہے اس دفعہ ریٹیل کے اوپر ٹیکس لگانے کا ارادہ تو گورنمنٹ نے دکھایا ہے وہ کہتے کہ ہم یہ کرنے کرنے جا رہے ہیں حالانکہ ان کا ووٹر بیس ہے اب میں اس طرف آتا ہوں دیکھیں جی میں نے کل بھی کسی پرگرام میں کہا تھا کہ ریال اسٹیٹ اگری کلچر اور ریٹیلر تین ایسے طبقے ہیں جو پاکستان میں ٹیکس اپنی ایکنومک ایکٹیوٹی سے بہت کم دیتے ہیں اس میں اگری کلچر اور جو دوسرا طبقہ ہے ریال اسٹیٹ اس پر میں بعد میں آتا ہوں سب سے بڑا طبقہ جو ہے وہ ریٹیلرز کا ہے اور ریٹیلر پہ ٹیکس لگانے کا آئی ایم ایف کا بلکل صحیح مطالبہ ہے اور ہم اس میں ناکام ہوتے رہیں اور ہر گورنمنٹ ناکام ہوتی ہے اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کامیاب ہوئی اب سوال یہ ہے کہ ان پہ ٹیکس لگنا ہے مگر وہ گورنمنٹ کے پاس اور انکلوننگ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ان پہ لگانے کی کیبیلیٹی یا کیپسٹی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس ایک شٹر مافیا ہے اور وہ اس کو بند کر دیتے ہیں اور ایک لائن آرڈر کی پوزیشن کریئٹ کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس ٹائم پر جو اب آج ٹائم آ گیا ہے جس میں ہم دیفولٹ کے دھانے پہ کھڑے ہیں کیا گورنمنٹ آف پاکستان کنسیٹ کرے گی یا نہیں کرے گی اس میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں نے کل پر صبح کسی پرگرام میں کہا تھا کہ شباز شریف صاحب جو ہیں یہ کلاہور چیمبر آف کومرس کے صدر رہ چکے ہیں اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے ریٹیلر اور ہونسلر کی ٹیکس لگانے میں وہ چیمبر آف کومرس پنجاب کے ہیں جو یہ کام نہیں کرنا دینا چاہتے تو اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو شباز شریف صاحب کو اپنا پولیٹیکل کلاوٹ استعمال کرنا پڑے گا اپنی سیاسی صاحب کو دعو پہ لگانا پڑے گا اور یہ کام کرنا پڑے گا یہ اورنگزیب کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کر ریٹیلر کے ساتھ پولیٹیکل ڈسکشن کرے تو یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہوگا اور میں کیونکہ اس پروسس میں پورا گزر کر آیا ہوں جب تک اسٹیبلشمنٹ والے اس کو پوری طرح سے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے اور شباز شریف صاحب اپنے سیاسی پوزیشن کو دعو پہ لگانے کیلئے تیار نہیں ہوں گے پنجاب گورنمنٹ ان کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی یہ کام نہیں ہو سکتا اور یہاں پر پاکستان کا ڈو اینڈ ڈائ ہے اس وقت اگر آپ کریں گے تو پاکستان بچ جائے گا آپ نہیں کریں گے تو پاکستان بہت شدید مشکلات میں چلا جائے گا یہ اچھا دوسری سری بات ماریا اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں آئی ایم ایف کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ ہم اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں چھے مہینے میں کرلوں گا یا سال میں کرلوں گا اس کے لیے ہمیں تین چار سال کا ایک لانگ ٹرم پروگرام دینا پڑے گا پھر یہ ہوگا اگر یہ اس طرح کریں گے تو ہوگا ادروائی یہ نہیں ہوگا مگر یہ کرنا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی گزارہ نہیں ہے سیئی اور سسٹیمیٹکلی آپ کے ایز کو کرنا چاہیے آئی ایم ایف نے جو ایف بی آر کو کہا ہے کہ جی تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار جو طبقہ ہے اس پہ ٹیکس بڑے گا اس میں جب اور کیٹیگریز آ جاتی ہیں جو میڈل کلاس ہے سر یہ آلڑی تین چار گنا زیادہ ٹیکس دے رہی ہے پاکستان کے اندر جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے تو بھی موجودہ طور پر کوئی ریلیف تو ظاہر سی بات ہے کون ریلیف دے گا لیکن کیا مزید اس پہ ٹیکس لگتے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں بھاریا بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹیکس کا ریٹ دونوں کا ایک ہی ہے اگر آپ کی انکم سو ہے اور آپ تیس پرسنٹ ٹیکس دے رہی ہیں تو آپ تیس دے رہی ہیں بزنس بین کے پاس یہ چوائیس ہے کہ وہ اپنی انکم میں سے سو میں سے صرف تیس دیکلیر کرتا ہے تو اس کا تیس پرسنٹ بن جاتا ہے وہ صرف نو روپے بنتا ہے مسئلہ یہ ہے ریٹ دونوں کا سیم ہے ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے تو اگر جب تک ہم اس بزنس بین کی انکم کو صحیح نہیں کریں گے جب تک نہیں تو ابھی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تنخواہ دار ٹپکے کا ٹیکس نہیں بڑھے گا مگر کم بھی نہیں ہوگا یہ میں مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ ریٹ کم ہوگا ریٹ بڑھے گا یہ پاسیبل ہے کہ شاید زیادہ تنخواہیں فار اگزامپل دس بیس لاک پچیس لاک سوپر والے کا تھوڑا سا ریٹ بڑھ جائے مگر آم اور نیچے والے تفخے اور درمیان والے تفخے کا ریٹ نہیں بڑھے گا صحیح بہت شکریہ شاید زیادی صاحب محسط موجود تھے کامینہ کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس کی ورکنگ کے حوالے سے اور جو دیگر آئی ایم ایف کے مطالبات ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے پاکستان کا شمار بھارت سے زیادہ خوش ملکوں میں ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اس ملک میں رہنے والوں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سٹریس ہے لائن آرڈر کی سیچویشن ہے لیکن اس کے باوجود ایک بڑا ہی دلچسپ سروے سامنے آیا ہے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں قوام متحدہ کی ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ بیس مارچ دوزار چوبیس کو اقوام متحدہ نے خوشی کے عالمی دن کے موقع پر ورلڈ ہپینس کے انوان سے ایک ریپورٹ شایع کی جس میں سال دوزار تئیس کا بغور جائزہ لیا گیا اور اقوام متحدہ کی ریپورٹ میں پاکستان کو اپنے پڑوسی ملک بھارت سے زیادہ خوشحال اور مطمئن ملک قرار دیا ہے ریپورٹ میں ون پوٹی تھری ممالک کا ہر حوالے سے جائزہ لیا گیا جس میں پاکستان کی پوزیشن ہے ایک سو آٹھ میں جبکہ بھارت کی پوزیشن ہے ایک سو چھبیس ریپورٹ کے مطابق پاکستان سال دوزار بائیس میں بھی ایک سو آٹھویں نمبر پر تھا جبکہ سال دوہزار اکیس میں ایک سو اکیسویں نمبر پر موجود تھا ریپورٹ کے مطابق نیپال جنوبی ایشیا کا سب سے خوشحال جبکہ پاکستان دوسرا خوشحال ملک ہے ہم پورے دنیا کے ممالک میں ایک سو آٹھویں نمبر پر ہیں تو اگر ہم اس خطے میں پھر بھی خوشحال ہوں لیکن دنیا کے جو ممالک کے ساتھ اگر ہم تقابلی جائزہ کریں سو ایک سو آٹھویں کوئی اتنا اچھا اور حوصلہ آفزا فگر نہیں ہے لیکن جی بہرحال یہ قائم متحدہ سمجھتے کہ جنوبی ایشیا کا سب سے خوشحال ممالک میں دوسر نمبر پر پاکستان ہے پروگرام کا وہ ختم ہو گیا اپنا فیڈبیک دن امت بھولے گا خیال رکھیں خدافیز